السلام علیکم آپ سب لوگ نہیں کرتے ہیں آپ ٹھڑی ٹھاک ہوں گے تو جو آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں اس مزدار سے کچڑی کے ساتھ دراصل میں نے آج کچھ بھی نہیں بنایا تھا حلیم پڑی بھی تھی میں نے کہا سوچے وہ کھا لیں گے لیکن پھر میں احساس آگئی ان کا دل تھا کہ وہ کچڑی کھایا ہے تو پھر میں نے ان کے لئے مزدار سے مزدار سے کچڑی بنایا دی تو یہ نہیں کہ ان کے پیٹ میں دیا تھا ایسا کچھ مسئلہ تھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بس ان کے عدل کر رہا تھا کھانے کو تو پھر میں نے کے لئے بنایا دی تھی اس کے رسپے میں دے چکی ہوں اپنے پچھلے بلوک میں لیکن اگر آپ کو اس کے رسپے چاہیے ہو تو آپ نے مجھے کمنسیشن میں ضرور بتانے میں آپ کے ساتھ اس کے رسپے ضرور شیئر کروں گے اس کے ساتھ اب یہ جو ہے سب کا ٹائم ہو گئے آج میں بہت ام آباد بنا رہی ہی انڈا میں ناشترے میں بہت کم انڈر لیتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے نان دے کی میں جو میں کھا لیتی ہوں تو مجھے جی وجیب سینا ڈکا رہا تھے سندے کی تو اس لیے بہت کم کھاتی ہوں سردے میں پھر بھی کھا لیتی ہوں لیکن گرمیوں میں ناو میں بہت کم کھاتی ہوں اور خاص طور پر ناشترے میں بہت سری جاڑا کم کھاتی ہوں مجھے اتنا پسند نہیں اس کے علاوہ دباری کھائیں بنا رہی میں اس لائے میں جا سی بیف کڑائی حضرت ان کی فرماعش تھی حضرت ان نے کہا تھا کہ میں بیوی کڑائی بنا کر دی تو پھر ان کی لبنا رہا ہوں اس کیلئے میں نے لیا تھا ایک کلو گوشٹ ریا تھا تو میں نے اس میں نال جیا تھے پہلے ایک چمج بھر کے ادرک اور ایک چمج بھلک میں نے اس میں رویسر ڈال دیا تھا nous اس کو ڈالتے ہیں میں نے اس میں گوشڈ ڈال دیا اسے میں اس sposób اس کو بنائی کروں گے تو اس کو بنائی کرنے کے بعد تماماٹر شامل کروں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ میں تماماٹر اس میں کیسے شامل کروں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسند آ رہا ہوا ہمارے ریسی بھی پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضروری سبسکرائب کریں ویڈیو کو نیک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہمارا بلوگ کیسا لگتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں جو انا ٹیماٹر جو ڈانے ہیں اس کو میں نے بیچ سے کٹ کر دیا تھا اس میں میں نے اس میں ڈال دیا تھا تو پھر یہ میں انا میری بیٹی نے انا موٹو پت لگائے ہوئے تھوڑا سا اس کے بعد منکل کے آتی ہوں تو جی میں نے اس میں ٹیماٹر بیچ سے کٹ کر دیا تھے اسے تھوڑا سا دیر کے میں نے ڈھک دیا تھے لیکن اس کچھلک کے کسی ہسانی سے اتار رہے تو میں نے چمٹے کی مدد سے اس کو اتار دیا تھا چمٹے میرا تھوڑا سا میں نے ابھی ابھی نیا لیا تھا لیا ہے بلکہ میں نے ابھی نیا لیا لیکن یہ جو ہے نا چپک بلکل نہیں رہا ہے آپس میں تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اٹھانے میں جب مسل ہو رہا تھا لیکن یہ بہت اچھی طریقے سے بلکل چھلکا اتار گیا تھا اس کا تو اس میں کوئی چھلکے نظر نہیں آئیں گے تو یہ جو ہے نا آرام سے یہ سٹیپ آپ میں ضرور فالو کرنا ہے اس سے نا چھلکے بہت آرام سے نہ نکل جاتے ہیں تو بس یہ سارے چھلکے اتار گوں گے میں اس کے بعد میں اسے اس کی اچھی طریق سے پھنائی کروں گی تاکہ اس میں جو ٹوماتر ہیں سارے میں اٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس میں نامسال شامل کروں گی چھلکے میں اتار گوں گی اسے ہی سارے چھلکے میں اتار دوں گی اسے ہی کر کے میں نے سارے چھلکے اتار دیا تھے یہاں سے پھر میں نے جب چھلکے اسے ٹوماتر ڈال رہتی تو میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا جو میں دکھانا بول گئی تھی اور نمک سے انہاں یہ ٹوماتر و سارے چھلکے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے اس میں ایک چمچ بھر کے یہ بلیک پاورا بلیک کی جو رہم ہوں میں بلیک بھر مل بھول رہی ہوں یہ کاری میرس کا پاورٹ رہی ہوتا ہے اس کو میں نے اپاورٹ رہی نہیں بنائیا تھا دردردرہ سے میں نے کھوڑ دیا تھا تو میں نے اس پر شامل کر صحی اللہ کے ساتھ میں اپنے وضعیں company میں نے اس میں 1 ٹی سپون ڈالا تھا اور بس میں اسے اچھی طریقی سے کوک کروں گی میں نے اس میں 1 ٹی سپون ڈال گیا تھا درست پر یہ مبال کی لائٹ اسی سارے مسال ہیں جیسے نظر آرہے ہیں ساری چیزیں ہم مکس کر دیں گے سارے مسالیں اس میں ہم مکس کر دیں گے اچھی طریقی سے بھننے کے بعد ہم اس میں پھر بعد میں پانی شامل کریا گیا جو گرم مسالوں میں نے تو ہاف ٹی سپون ڈال بھی دیا تھا اور کچھ میں یہ مسالہ کوٹ کے ڈالوں گی یہ سابند گرم مسال ہے اس میں دارچینی کا ٹکڑا ہے لونگ ہے ایک ہی لونگ لی تھی میں نے اس میں اور بڑی لائچی کاری لائچی جو ہوتی ہے وہ تھی اس میں اور جائفل ہوتی ہے ایک سا جو مسالہ ریڈی میٹ ملتا ہے نا تو وہ اس میں کچھ چیز ہوتی ہے کچھ نہیں وہ بہت زیادہ پورڈر ہوتا ہے تو اس لیے میں اس میں نے اندرم مسالہ جو گھر کا سابند کر مسالہ یہ بھی کھوٹ کے ڈال دوں گے اور اسی چھتری کی سپون ڈال دیں گے دیکھیں مسالہ ہمارا چھتری کی سپون ڈال گیا ہے کو نظر بھی آ رہا ہوں گا اس کا تیار جو ہے نا لگو رہے تو اس میں پانی شامل کریں گے میں اس میں دو کلاس پانی ڈالا تھا کیونکہ میں پریشر ککروں بنا رہ رہے ہوں تو یہ جلدی پک جائے گا اس پانی ڈالنے کے بعد میں اسے ڈھپ کر کے رکھ دوں گے آدے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا یہ پک جائے گا یہ تو آپ کی پریشر ککر کے اس پہ ہی کیوں کہ وہ کتنی دیر میں پکاتا ہے ہر ککر کا جو مسالہ ہوں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں پکتا ہے جن کا ککر ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کتنی نرم پکتا ہے تو بس جو میں ڈھکا نہ اٹھا دیا تو پھر یہ اپنے آج میں پانی رہ گیا تھا تو بس اس میں ہم نے لانسٹ میں درگ شامل کر دی تھی اور ہری مرچی ڈال دی تھی انہوں نے لانسٹ میں اس کے غانش پر کتا ہے اور دنیا اور یہ مزہ دار سی ہماری پڑھائی تیار ہوگی جب میں یہ دیکھنے بزند کی لگری یہ اتنے کھانے بھی مزہ کی تھی آپ نے یہ رسپی ضرور فالو کرنے ضرور ٹرائے کرنے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی جو کی تھی اینم بات میں آپ کو بتانے بھول گی تھی میں شروع میں جو اینا ہمیں بھول گی تھی کہ میں جائے بھی بھی باتان ہے میں اینے کی ہیں کہ بھی بنایا تھی پسند کرتے ہیں تو تیل میں بنانے لیکن اس کا جو سب جائے کا ہوتا ہے نے کڑھائی تھا وہ گھی میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو کے حیال ایشو نہیں ہے تو پھر آپ سے گھی میں بنائے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میرا بیٹا جو نے دو تین جنوں سے یہ ماسک مانگ رہا تھا آخر کار اس کے بپلے آئے گینچیم سی شکل والا ماسکے اس کے جہرے بھی فکس بھی نہیں آتا ہے لیکن بس اس نے لیا تھا اور اگر آج وہ فکس بھی نہیں بیانی نہیں تمشید ہی نا تو وہ دو تین جنوں سے مانگ رہا تھا سم کو کھانا لانے کے بعد یہ پھر میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا اور یہ رات کا کڑھے پہ جو میں کھانا کھا رہی ہوں تو رات کو بھی ہو گئی تھی کڑائی ورؤہ یہ جو میں کھانا کھا رہی تھی تو اس ٹائم کا کڑھے پہ دن کو میں نے شوٹ نہیں کیا تھا یہ بھر لگی تھی زیادہ بچوں کو بھی جو جنے میں نے کھانا سندگ کر دیا تھا ہوں گے میرے بہترین سارے میرے سکتے ہیں اسی کے ساتھ اچھے لوگ کا اینٹر دہیں انشاءاللہ لگوں کے ساتھ بہن جل پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ